تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے 32 نمبر ایکسرسائز جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہوگی اور اب ہم 33 نمبر ایکسرسائز جو ہے اس ویڈیو میں کمپلیٹ کریں گے تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ اورڈینل نمبر انڈیکیٹس دیر پوزیشن ان ایرے سچ ایز فرس سیکنڈ موسٹ اورڈینل نمبر انڈ ان تی ایچ ایکسیب ون ٹو تھری تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اورڈینل نمبر جو ہے وہ بنانا ہے اور ہمارے ایرے کے اندر ون ٹو تھری نمبر جو ہے وہ سٹور ہوں گے اور اس سے ہمیں فرس سیکنڈ تھرڈ فورد اس طریقے سے ہمیں کنورٹ کرنا ہے تو آگے کہتے ہیں یہ کہ سٹور دا نمبر ون تھرو نائن ان ایرے تو وہی بات ہے کہ ون سے نائن تک ایرے کے اندر جو ہے ہمیں اپنی ویلیوز رکھنی ہے لوب تھرو دا ایرے پھر ہم فور لوب کا یوز کریں گے یوز این ایف ایلس چین انسائیڈ دا لوب تو پرنٹ دا پروپر آرڈینل اینڈنگ فور ایچ نمبر اور ایف ایلس چین جو ہم نے بنائی تھی اس کی مدد سے ہم ان سب کو جو ون ٹو تھری فور ہے ان کو فرس سیکنڈ تھرڈ فورد اس طریقے سے ان کو کنورٹ کر دیں گے یور آوٹپٹ شوڈ ریڈ فرس سیکنڈ تھرڈ فورد فیفت تو اس طریقے سے ہی ہمارا آوٹپٹ آئے گا اور ہمارے جو ریزلٹ ہے وہ الگ الگ لائن میں آنی چاہیے تو ہم اپنے فولڈر کے طرف چلتے ہیں اور میں نے اپنے فولڈر کا نام آرڈینل نمبر رکھا ہے تو میں انٹر کر کے اس کے اندر آرہوں اور اب میں یہاں سے اپنے وی ایس کوڈ کو اوپن کروں گا تو ہم ویجوال اسٹیڈیو کوڈ میں آ چکے ہیں اور سب سے پہلے میں یہاں سے اسے کلوز کروں گا پھر میں ٹرمینل یہاں سے اوپن کروں گا نیو ٹرمینل پھر میں یہاں سے کمانڈ پرومٹ کو سیلیک کر رہا ہوں اور میں سب سے پہلے یہاں پر ٹی ایس کانفیگ کی فائل بناوں گا تو اس کے لیے ہمیں یہاں پر ٹی ایس سی اسپیس ڈیش ان اٹ تو میں اسے انٹر کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ٹی ایس کانفیگ ڈوٹ جیسن کی فائل بن کر آ چکی ہے اور اب ہم پیکج ڈوٹ جیسن کی فائل بنائیں گے تو اس کے لیے میں یہاں پر لکھوں گا اب میں اسے انٹر کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیکج ڈوٹ جیسن کی فائل یہاں پر بن کر آ چکی ہے تو اب میں پیکج ڈوٹ جیسن کی فائل بنائوں گا اور اس کے لیے ہم یہاں پر لکھیں گے میں اپنے نوڈ موڈیولز کا جو فولڈر ہے اس کے نام کو یہاں سے کوپی کر کے گٹ اگنور کی فائل کے اندر میں پیسٹ کر دوں گا اور اسے ہم یہاں سے فائل میں جا کر سیف کروا دیں گے تو اب میں اپنی ٹائپ اسکرپٹ کی فائل بنا لیتا ہوں لیکن آج میں آپ کو ٹائپ اسکرپٹ کی فائل جو ہے وہ الگ طریقے سے بنانا سکھاتا ہوں آپ کے پاس جو یہ ٹی ایس کونفک جیسن کی فائل ہے اسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ اس طرح ٹی ایس کونفک ڈوٹ جیسن کی فائل اوپن ہو جائے گی اور جب آپ اس کے نیچے آتے ہیں اور آپ کو لائن نمبر ٹائنٹی نائن کے اندر یہ روٹ ڈائریکٹری ملتی ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس روٹ ڈائریکٹری کو یہاں سے سیلیکٹ کر کے اور انکمنٹ کرنا ہے انکمنٹ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا سیلیکٹ کر کے کنٹرول سلیش اور جو یہاں پر یہ سلیش لگا ہوئے اس سلیش کے بعد آپ نے لکھنا ہے اس آر سی یاد رہے اس آر سی یہاں پر دیکھیں کیا لکھا ہوئے ڈوٹ سلیش اس آر سی اور اس کے بعد پھر آپ نے نیچے آنا ہے اور نیچے آنے کے بعد آپ کو آنا ہے لائن نمبر ففٹی ایٹ میں اور لائن نمبر ففٹی ایٹ میں آپ کو دیکھے گا ڈوٹ ڈائریکٹری تو یہ جو ڈائریکٹری ہے اسے آپ کو سلیکٹ کرنے اور سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو کنٹرول سلیش دبا کر اسے انکمنٹ کرنے اور ڈوٹ سلیش کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنے ڈی آئی ایس ٹی تو یاد رہے آپ کو یہاں پر میں نے لکھا ہے ڈی آئی ایس ٹی مطلب distribution لیکن آپ کو یہاں پر dist لکھنا ہے اور اسی طرح ہی لکھنا ہے کوئی اور چیز آپ کو change نہیں کرنی ہے بہت دھیان سے کرنے تو یہ line number 58 اس طرح لکھنا ہے آپ کو اور میں آپ کو line number 28 دوبارہ سے دکھاتا ہوں تو line number 29 line number 29 میں root directory جو ہے اس کے dot slash کے بعد آپ کو src لکھنا ہے src مطلب source تو اتنا کرنے کے بعد جو ہے اب آپ کو اپنی tsconfig کی file close کرنی ہے اور یہاں پر جو new folder کا icon ہے ہم اپنی type script کی file new file کے icon سے بناتے تھے لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ new folder کا جو icon ہے اس new folder کے icon کو click کرنے اور یہاں پر ہمیں لکھنا ہے src جو ہم نے وہاں پر لکھا ہے ساری چیزیں small letter میں آئیں گی وہاں پر بھی small میں آئی تھی یہاں پر بھی small میں src enter اور اس file کو ہم open کریں گے click کر کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا arrow change ہو چکا ہے اور یہاں سے میں اس src کے folder پر right click کروں گا تو میرے پاس new file کا option آئے گا تو میں new file کو یہاں سے select کر رہا ہوں اور اس کے اندر میں لکھوں گا اپنی type script کی file کا نام تو میں اپنی type script کی file کا نام جو ہے وہ ordinal number رکھ رہا ہوں اور اس کے بیچ میں جو space ہے اسے remove کر کے underscore لگا رہا ہوں اور جو capital letters ہیں ان کو small کر کے end میں .ts لگا کر اسے type script کی file بنا دے رہا ہوں تو اب ہم اپنی file میں آ چکے ہیں اور یہاں پر میں اپنے question کو paste کر کے comment کر رہا ہوں تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ایک array بنانے تو ہم array کیلئے لے لیں گے let اور اس array کا جو نام ہے وہ میں رکھوں گا number number اور اس کے data type کو بھی ہم number رکھیں گے اور کیونکہ data type ہمارا یہ array ہے تو اس لئے ہم data type میں scribe bracket لگائیں گے پھر equal کے sign کے بعد پھر scribe bracket لگائیں گے اور اس کے بعد ہمیں اپنے numbers اس میں رکھنا ہے تو اس میں ہم 1,2,3,4,5,6,7,8 اور 9 تو میں نے اپنے یہ سارے number اس میں رکھ دی ہیں comma سے میں نے سب کو separate کیا ہے اور اس کے بعد semicolon لگا کے اس line کو end کر رہا ہوں تو میں نیچے والی line میں آ جاتا ہوں اور میں آپ کو یہاں پر four loop کے مدد سے اپنے اس array کے اندر کی جو values ہیں ان کو access کر کے دکھاتا ہوں لیکن ہم اپنے اس ویڈیو میں four loop کی ایک نئی type کو use کریں گے اور وہ ہے four off loop تو four off loop لکھنے کا طریقہ کیا ہے ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں کہ four پھر ہم یہاں پر parentheses لگاتے ہیں parentheses کے بعد ہم اس کے اندر ایک variable define کرتے ہیں اور variable define کرنے کے لئے ہمیں لینا ہوتا ہے let اور یہاں پر اس کا نام میں رکھوں گا num اور پھر میں یہاں پر لکھوں گا off اور off کے بعد میں اپنے اس array کا نام یہاں سے copy کروں گا اور یہاں پر میں paste کر دوں گا اب جو میری یہ condition بنی ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ ایک four loop ہے اصل میں یہ ایک four off loop ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک variable بنایا ہے num کے نام سے تو جس طرح ہم نے four each کا method دیکھا تھا array کا وہ one by one کیا کرتا تھا کہ اپنے جو array کی single single value ہے اس کو arrow function جو ہم نے بنایا تھا اس کے parameter کے اندر وہ store کرواتا تھا ایک ایک کر کے اور پھر اس کے بعد اس پر operation کرتا تھا تو اسی طریقے سے یہ four loop جو ہے یہ four off loop یہ بھی ایک بہت آسان سا method ہے اس میں ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ایک variable بنانا ہوتا ہے تو ہم نے ایک بنا لیا lead num کے نام سے اور off لکھ کر ہمیں اپنے array کا نام دینا ہوتا ہے تو ہم نے اپنے array کا نام دے دیا number تو میں اسے numbers کر لیتا ہوں اور یہاں پر اس کے end میں s لگا دے رہا ہوں اور یہاں پر بھی s لگا دے رہا ہوں تو اس کا جو method ہے وہ بھی اس طرح ہی ہے کہ ہمارے اس numbers کے array کے اندر جتنی بھی values ہیں وہ one by one کر کے ہمارے اس num کے variable کے اندر آ کر store ہوں گی اور اس کے بعد ہم جو بھی code لکھیں گے وہ سارے code اس میں چلے گا تو یہاں پر میں end میں curly braces لگا رہا ہوں اور اس curly braces میں میں enter کر کے یہاں پر میں لکھوں گا اپنا ایک variable اور اس variable کا نام جو ہے وہ میں رکھوں گا ordinal ending تو ہم اسے camel case میں کر لیتے ہیں تو ordinal ending کے نام سے میں ایک variable بنا رہا ہوں اور اس سے پہلے میں یہاں پر let لگا دوں گا اور اس کے data type کو define کروں گا میں تو یہ جو اس کا تو اس کی data type جو ہے وہ میں string رکھوں گا اور اس کے اندر ابھی میں کوئی بھی value define نہیں کر رہا ہوں تو اس لیے میں یہاں پر semi colon لگا کر اس variable کو ابھی اس طرح ہی چھوڑ دوں گا میں تھوڑے spaces دے دیتا ہوں تاکہ یہ چیزیں ایک ساتھ مل کرنا ہے تو اب یہ کہ ہم نے ایک اپنا variable بنا لیا ordinal ending کے نام سے اور اس کے اندر ہم نے کوئی بھی value ابھی assign نہیں کیا ہے خالی variable ہے اور اس کے اندر string type کا data آ سکتا ہے تو اب ہم لگائیں گے اپنی if کی condition تو ہم لکھیں گے if اور یہاں پر میں لکھوں گا num اگر ہمارا برابر ہے one کے تو ہم یہاں پر curly braces لگائیں گے اور اس کے اندر ہم لکھیں گے اپنے اس ordinal ending کو یہاں سے میں copy کر کے paste کر رہا ہوں اور اس کی value کو میں assign کروں گا st اور اسے ہمیں رکھنا ہے اپنے string والے code کے اندر تو میں نے double code کے اندر یہ st رکھ دیا اور semi-colon لگا دیتا ہوں تو میں نے ordinal ending کو st کے ساتھ assign کر دیا اور اب ہم اپنی آگے کی condition لکھیں گے جس میں ہم یہاں پر لکھیں گے else if پھر parenthesis اس کو میں نیچے والی line میں لے لیتا ہوں اور اس parenthesis کے اندر ہم یہاں سے اوپر سے یہ num والا code copy کر کے اس one کو two سے replace کر دیں گے اور یہاں پر ہم curly braces لے کر اس اپنے ordinal ending کو یہاں سے copy کر کے paste کریں گے اور یہاں پر end d لگا دیں گے تو یہاں پر ہم نے دو اپنی condition بنا لی ہے اب ہم اپنی اس elsef والی condition کو یہاں سے پورا copy کر کے اور نیچے والی line میں paste کر دیں گے اور num is equal to three اور یہاں ordinal ending میں سے remove کر کے یہاں پر r d لگ دوں گا تاکہ وہ 3 کے لیے third ہو جائے پھر اس کے بعد میں elsef کو copy کروں گا اور نیچے والی line میں آ کر num is equal to four کر دوں گا اور یہاں پر ہم th لگا دیں گے تو اس طریقے سے ہم نے اپنے numbers کے مطابق چار condition بنا لی کہ اگر number جو ہے وہ ہمارا one ہوگا تو ordinal ending st کے اوپر set ہو جائے اگر ہمارا num 2 ہوگا تو وہ nb کے اوپر set ہو جائے اگر num three ہے تو rd کے اوپر set ہو جائے اور اگر num four ہے تو th کے ساتھ ہو جائے اس طریقے سے five six seven eight تو یہاں پر ہمیں یہ کرنا پڑے گا else if کو remove کر دیتا ہوں تاکہ 123 کے علاوہ four five six seven eight nine جتنے بھی numbers ہوں ان سب میں th ki value assign ordinal ending کو اور آپ کو بتا ہے کہ else میں ہم condition بھی نہیں لگاتے صرف ہم curly braces کے اندر اپنا code لگ دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ہم نے کس طرح لگ ہے تین ہم نے condition بنائی ہے first second third کی اور اگر ان تین if condition میں کوئی condition پوری نہیں ہوتی ہے تو ہمارا else والا code چل جائے گا اور ہمارے number کے ساتھ th لکھا ہوا آئے گا تو وہ لکھا ہوا کیسے آئے گا وہ اب اپنے اس num کو یہاں سے copy کر اس کے اندر paste کر رہا اور اس کے ساتھ دوبارہ dollar sign لے curly braces لگا کر میں اپنے ordinal ending کو copy کر یہاں سے paste کر رہا اور اپنے line کے end میں سامی کولن لگا دے رہا ہم تو ہماری پروگرام کا flow ہے وہ کچھ اس طرح ہو گیا کہ یہ fold loop ہے اس کے اندر جو ہم نے اس num کا ایک variable بنائے ہے یہ variable ہماری اس array کی ایک value کو اپنے اندر لے کر آئے گا اور ہر دفعہ جو ہے وہ یہ تمام code چلیں گے تو جب ہر دفعہ یہ تمام code چلیں گے تو یہ console dot log جو ہے وہ ہر دفعہ چلے گا اور یہ اس وقت تک چلے گا جب تک ہمارے array کے اندر کی value ختم نہ ہو جائے تو ہم اس terminal میں چیک کرتے ہیں تو میں اپنے terminal میں چلتا ہوں اور یہاں پر command prompt پر select کرتا ہوں یہاں پر میں لکھوں گا tsc enter تو میری file compile ہو چکی ہے اب میں اپنے dis folder میں right click کر کے یہاں پر open in integrated terminal کروں گا اور یہاں پر میں لکھوں گا node میری file کا نام dot js کے ساتھ enter کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا result as expected آ چکے 1 2 3 4 اور 5 6 7 8 سب کے ساتھ ordinal ending لگ چکے تو اس طریقے سا ہمارے question یہاں پر complete ہوا اور میں امید ہے کہ 4 off loop سمجھ آیا ہوگا اور یہ بھی ایک بہت آسان loop ہے array کی value کو access کرنے کے لیے تو thank you